بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل اللہ علیك عظیما آمند باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسولهن بجل کریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی يفقه قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَصْحَابِكَ يَا سِيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ سارے پڑو شعباش سارے پڑو دروشی سامین حضرات الحمدللہ بڑی ہی خوبصورت محفل پاک دے اندر سانسابنو حاجری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے بائی محمد علی رحمانی اِنَّ دی سابزدگاننے بڑے زوق نال بڑے شوق نال سرکار دی محبت دے اندر اِن محفل پاک نسو جایا ہے اللہ رب العالمین اس گرد اندر مزید برکتہ اور رون کا پیدا فرمائے اور جو اس گرد اندر بیمار نے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دے ملاد دی برکتنال شفائی کلی عطا فرمائے اور سڑے چاچا جان محمد صدیق مرہوم جو پچھلے سال سالانہ محفل پاک دے اندر موجود سن اُن اس وقت نہیں اللہ رب العالمین اُنہ دی بخشش فرمائے اور ملاد دی برکتہ اُنہوں نے قبر دے اندر نصیب فرمائے تو حضراتِ مطرم خصوصی خطاب جس طرح کے آپ حضرات سماعت فرما چکے ہو خطیبِ علی سنت حضرتِ اللام مولانا کاری اسرار منور سلطانی صاحب اُنہ دے بے اور ماشاءاللہ بڑے زوبنا تُسی تشریف فرماؤ اللہ تعالی توڑے زوب نو بھی سلامت رکھے چند منت دی حاضری لگوان واسطے میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی حق بات بیان کرنے توفیق عطا فرمائے یہ ساڑی سارے آن دی اہلِ سنت و جماعت دی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی اس مہینہ مبارکہ دے اندر بلکہ مہینہ مبارکہ ربیعالاول شریف دا گزر چکے آئے ربیعالاول شریف دائمہینہ لیکن اس شاکانِ مصطفیٰ غلامانِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب دے جاد دے اندر محفلہ ماشاءاللہ سجارے نے بلکہ پورا سال ہی محافلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ غلامانِ مصطفیٰ دے ہاں جاری اور ساری رہن دے اللہ رب العالمین انہ محفلہ دے اندر جو علماء کرام دے قیمتی بیانات ہوں دینے اللہ انہوں نے سن کے انہوں نے نال اپنے ایمانہ نتازہ رکھنے دے اللہ تعفیق آتا فرمائے میں بھی اور آپ نے بھی بڑے بڑے الحمدللہ علماء دے کتاب سنیں شان و عظمت دے لحاظ نال اور الحمدللہ سن رہے ہیں سننے ہی روان گے سننی ہے سرکار دی شانہ سننوالے نے الحمدللہ تو مختلف انداز نال سرکار دی شانہ بیان ہو رہی آنے تُسی سن رہے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں اللہ تعالی نے مختلف لحاظ نال شانہ اور عظمتانہ مالی کو بنایا بھی آپ کے سامنے اس وقت میں سرکار دی شان علم غیب سرکار دی شان علم غیب دے بارے کچھ باتاں ارز کرنگا اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام دی علم غیب والی شان احسن انداز نال بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے کما حق ہو تے سرکار دی شان کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا اللہ نے انہوں شانہ ہی اتنی آتا فرمائیا نے سڑیاں زبانہ بول بول کے ختم ہو سک دیا نے تحریرہ ختم ہو سک دیا نے لیکن سرکاروں جو اللہ نے شانہ اتا فرمائیا نے یقیناں او دے بچوں جو میں دریا بچوں ایک کترہ کر دیتا جائے تو کترے نال میں سمجھنا کم ہی حسیت نال اسی سرکار دی جو اللہ نے سرکاروں شانہ اتا فرمائیا نے اس تو کٹی شان اسی بیان کر سکتا ساڑے کلو علم نہیں زبان نہیں جدے نال سرکاروں دی شان اور عظمت اسی بیان کر سکیے لیکن حاضری مطلوب اللہ رب العالمین سرکار دی ہر شان نو منن دی اللہ توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے بارے ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی آپ نو سکھا دیتا ہے او کچھ جو تُسی نہیں سو جان دے اسی آپ نو علم اتا فرما دیتا ہے جو آپ نہیں سو جان دے اسی او ہر علم آپ نو اتا فرما دیتا ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا رب فرما دے اے محبوب تو انو اتنا بڑا انام اتا فرمایا ہے تو اڑے اس بڑے انام اتا کرن دے ہوتے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تو اڑے رَبْدَ تو اڑے ہوتے فضلِ عظیمِ اے محبوب جیڑی تو انو شانِ علم اتا فرمایئے علم دی دولت اتا فرمایئے بھئی توجہو میری طرف ذرا سارے ساتھی میرے بار ذرا دیکھو بیان شروع ہو گیا ہے تو اپنی علم دے حساب نال جتنا منو عمد ہے میں سنان دی کوشش کر آگا اے نہیں کہ تمہیں ڈنڈی مارنے اور سننہ نہیں دی آنا سننہ دے صحیح ہے نا یاد منو نہیں ویکنا میں جنہ دیئے گلنہ سنہا رہے ہیں وہ نا والتوجہ رکھ لی ہے ٹھیک ہے میں نو بولا نجاز نہیں طریقہ نہیں آنا لیکن یا رہے بھی تیری نا تو سی تیاری نہ کرو میرے والا حضور نبی رحمت امام الانبیاء صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انو اللہ نے جو علم دے خزانے عطا فرمائے لی رب فرمان دے وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اے محبوب اتنا تو انو علم عطا فرمایا ہے اے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ دا تو اڑے ہوتے بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دے سازو سمانوں جس جگہ تے بیان فرمایا ہے اور نال ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل مطا ات دنیا اے محبوب کہہ دوو فرما دوو دنیا دا جڑا سازو سمانے دنیا دے جڑے خزانے نے دنیا دے اندر جو مال و مطا ہے اے محبوب اے دے بارے تو سی اپنی زبان نال انشاد فرما دے ہو قل مطا ات دنیا اے لوگو دنیا دا جتنا میں سمان ہے ساڑی نظرہ اچھ بڑا سمان ہے لیکن رب اس سارے جہا دے سمان نوں دنیا دے سارے سازو سمان نوں ارشاد فرما دے ہیں محبوب تسی کہہ دو قل مطا ات دنیا قلیل اے محبوب وہ تھوڑا ہے وہ قلیل ہے دنیا دا سارا سازو سمان تھوڑا ہے لیکن رب دے اپنے محبوب نو جڑا علم اتا فرمایا ہے کیا اے دنیا دے سازو سمان دے مقابلے دے اندر کتنا کوئے رب نے جدو او اتا فرمایا دے فرمایا وَقَانَ فَضُّلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ایک اے پاسی قلیل ایک پاسی عظیم اے محبوب جڑا توانو اسی علم اتا فرمایا ہے نا اے علم توانو عظیم ہے قلیل نہیں یعنی دنیا دا سازو سمان اور دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے رب فرمان دے اندر توڑا دے اندری قلیل ہے تھوڑا دے لیکن رب اپنے محبوب نو علم اتا فرما کے رب فرمان دے ہیں محبوب جڑا توانو علم اتا فرمایا اے محبوب اے بڑا عظیم علم اتا فرمایا بہت عظیم علم اتا فرمایا لوگ آنے نے کہ اللہ نے علم اپنے سوا کی سے انہوں نہیں دیتا ہے گا غیب دا علم غیب دا علم صرف رب ہی جاند ہے رب تو علاوہ اور کسے پا میں کوئی نبی پا میں کوئی ولی پا میں کوئی غوث سے تے کتب خود اکل علم نہیں ہے جبکہ ساڑھا اہل سنت کا جماعتہ اے عقیدہ اور نظریہ اللہ نے ساڑھے محبوب علیہ السلام علم دے زخائر عطا فرمائے نے خزانے عطا فرمائے نے اور اللہ نے اپنے محبوب غیب دا علم دے عطا فرمایا غیب دا علم دے عطا فرمایا چند ایک احادیث آپ دی خدمت دے اندر پیش کرنا مشکات دے اندر مناقب اہل بیعت دے اندر اے روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بیانے حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ دے اندر سرکار دی چچی جان نام ام فضل بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی خدمت دے چاہیا ارز گیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خطرنا قسم دے اجرات خواب دیکھی بڑی ڈرونی میں بڑی خوف زدہ ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خطرنا خواب ہے سرکار نے فرمائے بیان فرماؤ یا رسول اللہ خواب ہے دیکھئے آپ دے نورانی اور پیارے جسم اطہر تو جسم دا ایک کوئی ٹکڑا جدا ہویا ہے اور میری گودش آگیا ہے میری گودش آگیا ہے سرکار نے فرمایا بس ارز گیتہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں دے آپ دے جسم دا ٹکڑا لیندے ہویاں دیکھے دے خوف زدہ ہو گئی ہیں اللہ خیر فرمائے کہ آپ دا جسم سلامت رہے آپ دے جسم دا ٹکڑا جدا ہو گیا میں دے بہت پریشان ہو گئی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کچھ جاندے ہوں دے نا سرکار نو غیب دا بھی علم نہ ہوں دا تے سرکاریں فرما دے دے انہیں فضل بنت حارس پتہ نہیں کی انہیں اللہ ہی جاندہ ہے تے نو خواب آئیے میرے جسم دا حصالت ہے تے تیری گودش آگیا ہے یہ پتہ نہ ہوں دا تے سرکار فرما دے دے اللہ بہتر جاندہ ہے اللہ بہتر جاندہ ہے لیکن سرکار نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے فرمایا اے میری چچی جان تُسا خواب اچھی وے کیے خواب تُسا اچھی وے کیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا تالیدو فاطمہ دو انشاءاللہ غلامہ یکونو فی حجرکا اے میری چچی جان جو تُسا خواب دے کیے اس خواب دا مطلب ہے کہ اللہ میری بیٹی میری بیٹی سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہانو بیٹا آتا فرمائے گا اور او بیٹا تو اڑی گود اندر آکے کھیلے گا تو اڑی گود اندر آکے پرورش پائے گا تربیت پائے گا اے میری چچی جان خواب جڑا تُسا دیکھیا برا نہیں دیکھیا بلکہ وقت آون والا وے اللہ میری بچی دے ہاں بیٹی دے ہاں میری لختے جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ دے ہاں اللہ بیٹا آتا فرمائے گا اور او بیٹا تو اڑی گود اندر کھیلے گا تو دیکھئے سرکار نے آن والے وقت دے بارے خبر دے دیتی فرمایا ان قریب ایسا ہونو والا ہے لوگ کہندے نے پیٹ جو پتا نہیں کیے نبی انہوں نہیں پتا کہ پیٹ دے اندر کیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے نے اور آن آلے وقت دے چھے ایک دن بعد دو دن بعد چار دن بعد کہندے نے کل دی خبر نہیں پیٹ دے اندر جو ہے پتا نہیں کیے لیکن حضور نبی رحمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کل دی بھی خبر انشاءت برما دی تھی اور جو ماد رحم دے اندر ہے پیٹ دے اندر ہے سرکار نے اس دی بھی خبر انشاءت برمائی فرمایا ان قریب میری فاطمہ دے ہاں اللہ بیٹا آتا فہمائے گا اور تو اڑی گود دے اندر کھیلے گا اور واقعتاً ایسا ہویا مسلم شریف دی حدیث ہے حضور نبی رحمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدردہ میدانے سرکار تشریف فرمانے اور آپ اپنے غلامہ دنال ایک دن پہلے میدانے بدردے اندر جنگ شروع ہوں تو ایک دن پہلے سرکار معاینہ فرمارے نے بدردے میدانڈا جس جگہ تے حق اور بادل دے درمیان جنگ لڑی جان والی ہے مار کا برپا ہونوالاوے حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن پہلے بدردے میدان دم معاینہ فرمایا دیکھیا اور سرکار اپنے غلامہ نو اپنی شان بیان کرنواستے اپنی شان اور شان علمِ غیب بیان فرمانواستے وگرنا کادی ضرورت سی پہلے ایک دن خبر دیں دی کادی ضرورت سی کال ہو جو جانا دی جو ہونا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاندے زن میرے غلام میری اس شان دے بارے بھی جانن اور میری اس عظمت نو جیڑی میرے رب نے بھی نو عطا فرمائیے رب فرما دے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ ہے معبود جو تُسی نہیں سو جاننے اسی ہر علمہ آپ نو عطا فرما دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے غلاموں سنو اور دیکھو اے جس جس جگہ تے میں نشان لگا رہے ہیں نا کل انشاء اللہ تُسی دیکھو گے ایتھے ابو جالدہ لاشا پیا ہویا علیہ کا اس جگہ تے اتبادہ شعبادہ اور دیگر کفارِ مکہ مشرقینِ مکہ اور دشمنانِ اسلام مخالفینِ پیغمبر فرمایا انہوں نے لاش ایس ایس جگہ تے فرمایا جس جس جگہ تے میں نشان لگا رہے ہیں ایس ایس جگہ تے فرمایا انہوں نے لاشا پیا یا ہونگیا کل جنگ لڑی گئی آن والے دن جنگ لڑی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلے یقین سی کہ سرکار نے چونکہ فرما دیتا ہے اے ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہوئے کیونکہ سرکار نے فرما دیتا ہے اے ایسا ہو کے روے گا کل جدو آن والے میدانِ بدر دیندر جنگ لڑی گئی کفار ستر لاشے انہوں نے گرے اور میرے محبوب علیہ السلام نے جس جس جگہ تے نشان تے ہی فرمائی تھی صحابہ فرما دے نے خدا دی قسم ذرہ بر وی نہ اگے نہ پیچھے جس جس جگہ تے سرکار نے نشان فرمائے فرمائے اے سیس جگہ تے فلان فلان کافی ہوگا لاشا پیا ہویا ہوگا صحابہ فرما دے نے اسے اسے جگہ تے سرکار دے نشان والی جگہ تے اسے اسے جگہ تے صحابہ فرما دے لاشے ویڈی کی ہوئی پیس آئے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا علی المرتضی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انتظار دیاں گڑیاں بھی ختم ہو گیا نے بس تھوڑی دیر میں تھوڑے سامنے اور سلطانی صاحب کی بلا ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے اور رہنا دے درمیان اور توڑے درمیان تھوڑے جی وقت باسے حائلہ سرکار دیشان علم غیب میں ارز کر رہا سارے حضرات تشریف رکھو جی میرے اور آپ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے دیاری پہلے یہ کیوں فرمایا ہے ایسا کیوں کیتا ہے اس حواس سے کیتا ہے کہ کل نو آنوالے لوگ جڑے نے اے نہ کہنے کہ کل دی کل آنوالے دا کسی نو پتا نہیں کہ کی ہونوالا بھی سرکار نے اپنے غلامانو اے عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ میرے غلامو میں کل دی خبر دے رہا ہم لوگ ایسے بھی پیدا ہونگے جڑے اے کہنگے کہ دیوار دے پچھے دا بھی علم نہیں دے کل دی کل دا بھی پتا نہیں کہ کل کی ہونوالا بھی حضور نبی ارحمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کال دا نام لے کے ارشاد فرمایا کال ایس ایس جگہ دے فرمایا فلاں فلاں کافر دا لاشا گریا ہویا ہوئے گا اور واقعتاً ایسا غلامانے سے عبا نے ویکھیا جنہ ویکھیا ہو کہیں دے ان کے ایک سرکار نو غیب دا علم نہیں ہے کیا سے عبادہ ایقیدہ ایسی کہ کل دا سرکار نو نہیں پتا جنہ نے اپنی اکھا دے نال سرکار دے علم غیب دے مشاہدے کی تینے اور شان دیکھئے انہ دا اقیدہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو جانتے نے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف اندر یہ نبائیت موجود ہے حضرت جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نہیں سرکار نے ایک دن صبح و فجر دی نماز پڑھن تو بعد واضح فرمانا شروع فرمایا خطبہ فرما ارشاد فرمانا شروع کیتا سرکار نے اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اتنا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ زرد ہی نماز دا وقت ہو گیا نماز ادا فرمائی سرکار نے فر تقریح کرنی شروع کر دی تھی اور حتیٰ کہ اثر دی نماز دا وقت ہو گیا سرکار دعالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اثر دی نماز پڑھن تو بعد سرکار پھر خطبہ شروع فرما دیتا حتیٰ کہ مغرب تک فجر دو لے کے مغرب تک ساری دیاری سرکار خطبہ ارشاد فرما دے رہی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلو کسے نے پوچھیا اے پیارے فاروق عاظم سرکار نے اس دن بیان کی فرمایا سی بیان کی فرمایا سی تو جناب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا سرکار نے اس دن بیانیں فرمایا کہ جدو مخلوق بننی شروع ایسی نا اس وقت تو لے کے ابتدائی خلق تو لے کے جتو مخلوق دا آغاز ہویا سی رب تعالیٰ نے اپنی مخلوقات لو بنانا شروع کیتا سی اس وقت تو لے کے جنتیاں دے جنت دے اندر داخل ہون تاک اور دوزگیاں دے دوزک دے اندر داخل ہون تاک جس جس جنتی دا جنت دے اندر جیڑا جیڑا گارے سرکار نے وہ بھی بیان فرما دی تا اور دوزگی دا دوزک دے اندر جس 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 اگا دے ٹھکانا ہونوالاوے سرکار نے اس دن ہر جنتی دا جنت والا مقام بھی ارشاد فرما دی تا اور دوزگیدہ دوزخوالہ مقام بھی بیان فرما دیتا حتیٰ کہ صحابہ فرما دینے سرکار نے اس دن اتنا تفصیلی خدا فرمایا اس دن اندر سرکار نے ہر شہجہ بیان فرما دیتا حتیٰ کہ فیضا دن اندر اگر کسی پرندے نے پر مارنے سن سرکار نے اوپراندی بھی خبر دے دیتی ہے اگر کچھ پانیدہ کترہ گرنا سی پانیدہ کترے گردے نے نا تو سرکار نے جتنے پانیدے کترے گرنے والے سن سرکار نے ہر کترے دے بارے بھی خبر دے دیتی ہے اور ہر ذرہ جو جنبش کرنے والا سی حرکت کرنے والا سی صحابہ فرما دینے سرکار نے اس ذرہ دی بھی خبر ارشاد فرما دیتی ہے ابتدائی خلق تو لے کے انتہا تک جنتی جنت دے اندر داخل ہون تک اور دوزگیاں دے دوزک دے اندر داخل ہون تک سرکار نے اس دن ہر شہدہ بیان فرما دیتا ہے دائی خلق تو لے کے انتہا تک سرکار نے ہر شہدہ بیان فرما دیتا تو پیارے دوستو بزرگو جیتوں فاروق عظم فرما رہے ہیں ہر شہدہ بیان فرما دیتا ہے تو جیتوں بیان ہو گیا پھر کیا نئے چیزہ نہیں پتائے گا کیا اے سرکار دی شان گٹان والی گل نہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع موظم صل اللہ علیہ وسلم آدھی شان عظمتنو نا تسریم کرنے والی گل نہیں کہ کہنا کہ سرکار دو یہ چیزہ بھی نہیں پتائے گا حضرت فاروق عظم آشانہ مبشرہ سے حبابشوں نے اور حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم دے وہ غلام نے سرکار فرما دے عمر دی زبان دے اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے میرے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہونا ہوں دا تو فرمایا فاروق عظم ہوں دے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو فرما رہے ہیں سرکار نے ہر شہدہ اس دن بیان فرما دیتا تو پتا چلیا اللہ نے ساڑھے پیارے حبیب کریم علیہ السلام انہو ہر شہدہ علم عطا فرما دیتا ہے بخار دی ایک اور عدیس آخری عدیس بیان کر کے اپنی بات انہو ختم کرنا سرکار صل اللہ علیہ وسلم انہو ایک دفعہ کسے نے اطلاع دیتی کہ منافقین عابد علم دے بارے اطراز کر رہے ہیں عابد علم دے بارے اطراز کر رہے ہیں اطراز دا انداز کیے کہ اے نالے جنتیاں دے جنت دے اندر داخل ہنگی خبران دے رہے ہیں دوزکیاں دے بارے دسندے نے فلان دے بارے دسندے نے اسی انہ دے کور رہے ہیں اے منافق ساڑھے دے انہو علم نہیں ایک ایسا علم ہے ساڑھے بارے دے انہو پتا نہیں لگ دا کہ اسی جڑی منافقت کر رہے ہیں اندروں کوج دے باروں کوچھ ہاں سی اسی کفار نال بھی ملے ہوئے ہیں ساڑھے بارے دے انہو علم نہیں پتا نہیں کہہ دے انہو جندی کنے ہونا ہے دوزکی کنے ہونا ہے سرکار کو لو جدوں ایک خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا سارے انہو بلالو سارے انہو کٹھا کر لو اپنے انہو بلالو اور بیغانے انہو بلالو سارے انہو کٹھا کر دیتا گیا سرکار ممبر شریف تے جلوہ افروز ہوئے سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے دعویٰ کی فرمایا دعویٰ تو بھی پتا چال دیا کہ سرکار نو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا سرکار نے فرمایا سلونی ام ماشیتم اے مطرزین حضرات جنہ نو میرے علم دے اندر شاکے میرے جاننے دے اندر شاکے کہ میں کنہ کو جاننا ہم کہ کتنا کو نہیں جان دا بخاری شریف پہلے جلدی چھو میں پڑھ رہے ہیں سلونی ام ماشیتم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تو اڑے سم نے تو اڑا نبی موجودہ میرے کنوں فرمایا سوال کرو سلونی پچھو فرمایا میرے کنوں میرے کنوں پچھو اما شیطن جو تُسی چاہو حد بندی نہیں لگائی فلان فلان شہ پچھو تے او دسانگا زمین تے بارے پچھو گئے تے دسانگا یا آسمان تے بارے پچھو گئے تے او دسانگا یا فلان حصے دے بارے پچھو گئے تے دسانگا سرکار نے مطلق ارشاد فرمایا فرمایا اما شیطن اے میرے گلاموں اے اپنے اور بیغانیوں جنہوں میرے علم تے اطراز ہے یا میرے جاننے دے بارے کوئی اطراز ہے شرکے فرمایا اما شیطن جو چاہو آج میرے کنوں پچھو میں تو انہوں دسانگا فرمایا جو چاہو پچھو میں تو انہوں دسانگا تو حضور نبی رحمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بندہ کھڑا ہویا اور وہ منافق سی سرکار دے خدمت بخاری دے اندر موجود ہے اس نے عرض کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ میرا ٹھکانہ کی تے ہوئے گا میرا ٹھکانہ کی تے ہوئے گا میں جنتیں جاماں گا کہ دوزکیں جاماں گا سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ دے قیامت آئے گی حساب کتاب ہوئے گا نام اعمال تو لے گا پھل سرات تو گزر ہوئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کتے جانا ہوئے تم جنتیں جانا ہے یا دوزکیں جانا ہے سرکار نے یہ نہیں فرمایا سرکاروں میں مراحل دا سارا پتہ ہے اپنے ہر ہر غلام دے بارے اور اپنے ہر امتی دے بارے جس طرف سرکار نبی اور رسول بنا کے بیجے گئے سرکاروں ہر ایک بندے دے بارے علمیں سرکار نے جدو ہی سوال ہویا سرکار نے ہی نہیں کیا سوچ کے دسنا دھرا تھوڑا یہ سوچنا موقع دے تو پھر دسنا وہاں سرکار نے ہی نہیں فرمایا بلکہ اتنوں سوال ہویا ہے نالہی جواب رشاد فرما دیتا ہے سرکار نے فرمایا تو جہنمیں جائیں گا اے پوچھن والے میرا ٹھکانہ کی تہوے سرکار نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنمیں جے تیرا ٹھکانہ جہنمیں جے سرکار جھوٹ بول سکتے نہیں سرکار رب دی مرضی تو بغیر دے بول دے ہی نہیں اور سرکار دے غلامہ دیے شاہ نے کہ سرکار فرما دے میری عمر دے زبان دے اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے جنہ دے غلامہ دی زبان دے انداز ہے تو اس آقا دی اپنی زبان دا کی انداز ہوئے گا تو حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنمیں تیرا ٹھکانہ جہنمیں سرکاروں جنہی کہہ سکتے کسی دے بارے اسرہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ جہنمیں جنہ جہنمیں جنہ جہنمالا ہوئے تو سرکار کہہ دیں کہ جہنمیں یہ زیادتی ہے نا عام بندہ بھی برداشت نہیں کردہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرح فرما سکتے اگر وہ بندہ جہنمی نہیں دے سرکار فرما دیں وہ جہنمی ہے تو اس طرح من نہ پوے گا اس واقعہ تو کہ سرکار نو سب سارا بتا ہے ہر ہر بندے دے بارے اے اللہ نے علم آتا فرمایا ہے کہ سرکار جان دے نہیں کہ اے اے بندہ کس کس جگہ دے جان والا ہے جنہ دے جانالا ہے کہ دوزکے جان والا ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے باپ دے بارے لوگانو بڑا اطراز ہے لوگ میری ماں دے بارے بڑا گلت کی سمدہ انداز اپنا دے نہیں کہ میں میرے بارے لوگانو کہا دے نہیں انہیں حرام دے کہ حلال دے عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجج نے سرکار نے آپ اعلان فرمایا ہوئے عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہوئے عرض گیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دے بارے یہ خبر دے تھا وہ میرا باپ کونے میرا باپ کونے باپ دے بارے مانو پتا ہوئے مانو پتا ہوئے کہ باپ کونے سرکار کو پوچھ رہے نے کس عقیدے دینا پوچھ رہے نے کس نظریہ نال پوچھ رہے نے صحابہ دا عقیدہ اور نظریہ کہ سرکار جو اسی نہیں بھی جاندے سرکارو جاندے نے اور سرکار پتا ہوئے سارا کہ جو حقیقت حال ہے سرکار اللہ نے علماتہ فرمایا دے عبداللہ بن حضافہ کھڑے ہو کے مجلس رسول دے اندر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دے بارے لوگ اتراز کر دینے کہ باپ تیرا کون ہے یا رسول اللہ تسی وندہ دے ہو تسی ارشاد فرما دے ہو فیصلہ فرما دے ہو آپ دی زبان حق دی ترجمان ہے جو فرما دو ہوگے اسی من لما گے تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ حضافہ تیرا باپ حضافہ تیرا باپ جس جس والدیت نال تنوں پکار رہے جاندہ فرمایا ٹھیک ہے لوگ غلط کہہ رہے ہیں لوگ غلط کہنے نہیں تیرا باپ جیڑا ہے فرمایا اوہ ہی ہے جیڑا منصوب ہندہ ہے اوہ تیرا باپ اوہ ہی ہے تو پیارے دوستو بزرگو دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا علم اتا فرمایا اور رب اتنا علم اتا فرما کے فرما رہے ہیں وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اَمْ مَحْبُوبَ اَسِتُونُ اتنا علم اتا فرمایا اتنا اتا فرمایا رب جنو عظیم قوے رب دیو عظیم کی نہیں بڑیو یہ کی شای قلیل تے دنیا نو فرما رہے ہیں کُل مطاع دنیا قلیل اے محبود دنیا دی ساری شہوا پاہمیں بڑیاں نے بڑیاں چوکھیاں نے زمینہ بڑیاں نے خزانے زمین دی اتے بڑے نے لیکن رب فرما دا ہے میرے سامنے تھوڑے جن قلیل نے لیکن اپنے محبود جو جو علم اتا فرمایا اللہ نے اس علم دے بارے فرمایا وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلِيْكَ عَظِيمًا اے محبود یعنی حرشان نو مننن دی تسلیم کرن دی او دیتے ایمان رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وَمَا عَلَيْهِ نَيْهِ